اسلام علیکم کیسے ہیں بیٹا آپ لوگ ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے آج کا ٹوپک ہم نے شروع کرنا ہے خواتین کے ساتھ اس نے سلوک اور اس میں آج ہم اس کی ایکسیسائز سولف کریں گے ٹھیک ہے پی نمبر فورٹی تری آپ کے سامنے ہوگا ہم نے اسے آج کمپلیٹ کرنا ہے جی پی نمبر فورٹ تری ایم سی کے اس میں سب سے پہلے ہے نمبر وان جنت کس کے قدموں میں ہے تو چار اپشن میں ماں بیٹی بہن بیوی تو ایزی ہے سب سے پہلے ہے جی نمبر وان اس کا اور آنسر ہے جی آنسر ہے جی ماں نمبر ٹو فورٹی فور پیج نمبر کون سا شخص دو انگلیوں کی طرح نبی کریم خاتم نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا دو بیٹیوں کی اچھی تربیت کرنے والا صدقہ و خیرات کرنے والا مسلسل روزے رکھنے والا دوسروں کو معاف کرنے والا تو اس کا بھی آئے گا علیف کیا آئے گا علیف اور دو بیٹیوں کی اچھی تربیت کرنے والا دو بیٹیوں کی اچھی تربیت کرنے والا دو بیٹیوں یعنی علیف اس کا بھی آئے گا نمبر تری نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احترام کے لئے کیا کرتے ہیں کھڑے ہو جاتے تھے پھول بچھایا کرتے تھے اہل خانہ کو کھڑے ہونے کا حکم دیتے تھے ان کے قدموں میں کالین بچھاتے تھے تو علیف ہے اس کا بھی نمبر تری کیا ہے علیف اور کھڑے ہو جاتے تھے آپ نے جاست اپنی بک پہ سے مار کرنا ہوتا ہے ٹک کرنا ہوتا ہے اور نمبر فور اور نمبر فائب نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلائی کی وسیعت فرمائی عورتوں کے ساتھ طلباء کے ساتھ تاجروں کے ساتھ عمال کے ساتھ تو اس کا بھی آئے گا علیف عورتوں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ نمبر فائیو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استقبال کے لئے کیا کیا اپنی چادر ان کے قدموں میں بچائی امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا خواتین کا ایک وفد بھیجا اور چوتھا اپشن ہے جانور قربان کیے تو اس کہے گا جی علیف ہی سب ہی علیف ہیں اپنی چادر ان کے قدموں میں بچائی اپنی چادر ان کے قدموں میں بچائی آپ نے چادر ان کے قدموں میں بچھائی تو یہ سارے ہی اس کے علی فیلے کی پیپر میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ سارے علیف لگا دیں سارے بے لگا دیں تو اس میں ہمیں سٹیٹ پر اچھے سے پڑھ کے شاید کبھی ہوتا ہو کہ ہوتا ہے یہ تو مجھے آئیڈیا ہے کہ میکسیمم جو ہے وہ ایک اپشن کے ہوتے ہیں لیکن سارے ہوتے ہیں یہ شاید کبھی نہیں مجھے نصر آیا جی آگے دیکھیں درہا اسلام کی آمد سے پہلے عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا تو یہاں نمبر ایک ایڈنگ بنائیں گے اسلام کی آمد سے قبل عورتوں سے سلوک ٹھیک ہے اتنے بڑی ہڈنگ منا دی ہے آپ اس کا آنسر کہاں پیج ہم شیئر کرتے ہیں پیج نمبر فورٹی ٹو اس کی فرس لائن پہلی لائن اور اس میں آنسر ہمارا یہاں سے شروع ہوگا مخلف تہذیبوں اور معاشروں میں خواتین کو بہت سے حقوق سے محروم رکھا گیا تو ہم اس میں ایک لفظ ایڈ کریں گے یعنی ایک دو اسلام کی آمد سے قبر اسلام کی آمد سے قبر تو یہاں پہ انڈ کریں گے تو کیا آئے گا وہ مخلف تہذیبوں اور معاشروں میں خواتین کو بہت سے حقوق حقوق سے محروم رکھا گیا اور ظلم و شیطہ ستم کا شکار بنایا گا بس یہاں تک اس کا آنسر کرنے نمبر ٹو نبی کریم خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کی تربیت کیلئے کیا اقدام کیا تو یہاں ہم نمبر ٹو کی ایڈنگ بنائیں گے خواتین کی تربیت بس یہ ایڈنگ ہماری آ جائے گی خواتین کی تربیت خواتین کی تربیت کیلئے کیا انتظام کیا وہ جو ہم نے پڑا کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا تو نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کی تربیت پیج نمبر ٹو 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 اس کا سیکنڈ لاس پیرا گراف ہے کیا ایک مرتبہ خواتین حضور اکرم خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مرد آپ سے زیادہ استفادہ کرنے کے وجہ سے ہم سے سب کر لے گئے ہیں تو یہ پورا پیرا گراف ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے آنسر اور انڈ کہاں پہ ہوگا انہیں تعلیم دیتے پیرا گراف کے انڈ میں یہ لفظ ہیں ٹھیک ہے نمبر ٹو ہم نے بریکٹ کر کے نمنی کرنی ہوتی ہے آگے نمبر ٹری حضرت فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد پر نبی کریم خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کس طرح حسن سلوک کرتے تھے تو ہیڈنگ ہم بنائیں گے نمبر ٹری کی یہ ہم پیز کر دیتے ہیں ٹھیک ہے نمبر ٹری حضرت فاطمہ کی آمد ٹھیک ہے حضرت فاطمہ کی آمد یہاں لفظ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کس طرح حسن سلوک سے پیش آتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں حضرت فاطمہ کی آمد بھی بنا سکتے ہیں حضرت فاطمہ کے ساتھ اس نے سلوک بھی ہم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے اس کا آنسر کرنا ہے آنسر میں آپ کو بتا دوں پیج نمبر ہے جی ہمارے پاس فورٹی تری اب اس کا سیکنڈ پیراگراف ہے سیکنڈ لاس نہیں سیکنڈ پیراگراف ہے کہ نبی کریم خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو عزت دی جو قیامت تک کے لیے اس کا مقام و مذہب یہاں تک تو ہم نے چھوڑ کے آنسر یہاں سے شروع کرنا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تو آپ خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خوش آمدید کہتے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کا ہاتھ پکڑتے ہیں ان کی پیشانی کو بوسا دیتے ہیں انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے ہیں نام رکھیں گے نمبر فور دو بیٹیوں سے حسن سلوک سلوک ایزی ہے ایک عدیس اس میں ہم نے ایڈ کرنی ہے نمبر فور پیر نمبر فورٹی ٹو ہے آخری پر آگراف کمپلیٹ ہم نے اس میں ایڈ کرنے میں بتاتا ہوں آپ کو ایک عدیس مبارک میں نبی کریم خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو جنت میں اپنے ساتھ کی بھی اشارت عطا فرمائی جو بیٹیوں کی اچھی طرح پرلش کرتا ہے آپ خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دو بیٹیوں کی تو پورا اینڈ تک ہم کریں گے کہ آمد کے دن اس طرح وہ قریب ہوں گے جیسے میں نے آپ کو یہ دو اشارہ کر کے بتایا تھا نمبر فائیو ہمیں خواتین کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرنا چاہیے خواتین کے ساتھ رویہ ہم بنائیں گے نمبر فائیو خواتین کے ساتھ رویہ اور بلکل آخری پیراگراف پیج نمبر فورٹی ٹری کا بلکل آخری پیراگراف اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہم پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ خواتین کے احترام کریں یہاں سے شروع کرنا ہے اور اینڈ کہاں پہ ہوگا معاشرہ ترقی کی منازل تہر نہیں کر سکتا یہاں تک پورا تین لائنوں کا پیراگراف ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے کلیر ہے یہ تینوں مطلب پیراگراف کی جو لائنیں ہیں ہم وہ اس میں ایڈ کریں گے کلیر ہے اب آگے ہم اپنے لوگ کی ہیڈنگز اس میں ایڈ کرتے ہیں سوال کیا ہے سیرت طیبہ کی روشنی میں خواتین کے ساتھ اس نے سلوک پر جامعہ نوٹ تحریر کریں سیرت کی روشنی میں خواتین کے ساتھ ہسنے سلوک ہسنے سلوک پر جامعہ نوٹ تحریر کریں ہم یہاں سے شروع کریں گے ہم ہم یہاں سے شروع کریں گے تو کیا آئے گے اس میں خواتین کے ساتھ ہسنے سلوک درمیان میں لکھیں گے خواتین کے ساتھ اس نے سلوک پہلے ایڈنگ کے آئے گی خواتین کے ساتھ اس نے سلوک کی اہمیت ٹھیک ہے خواتین کے ساتھ ہسنے سلوک کی اہمیت نمبر ٹو قرآن مجید میں حسن سلوک کا حکم آگے ہے نمبر ٹھری بیٹیوں کی اچھا آپ خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ اور سیرت اطیبہ سے خواتین کی قدر و منظر آپ خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ آپ خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ آگے ہیں جی بیٹیوں کی پرورش پر جنت بیٹیوں کی پرورش پر جنت کا سبب یا حکم آگے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریم تقریم عزت ٹھیک ہے تو تقریم ہم لفظ دیکھ سکتے ہیں جنت ماں کے قدموں میں ماں کے قدموں میں یہ ہے اس میں جنت جنت ماں کے قدموں میں آگے ہے جی رضائی والدہ کی تقریم رضائی والدہ حضرت علیمہ سادیہ رضائی والدہ کی تقریم تقریم کا مطلب وہی لفظ عزت آگے جی مرد و عورت کے دائرہ عمل میں فرق مرد اور عورت کے دائرہ عمل اتنا کافی ہے مرد اور عورت کے دائرہ عمل کام کرنے کا جو سرکل ہے دائرہ ہے اور آخر میں کیا آئے گا حاصل کلام یہ بھی آ رہا ہے اس میں ٹھیک ہے تو یہ ہماری ایڈنگ ہے وان ٹو تری فور پائیو سکس ایم ایٹ نائن نائن تک آگئی ہے ہماری تو خواتین کے ساتھ اس نے سلوک یہ یعنی بار بار وہی بتانا پڑتا ہے آپ کو کہ ہر پیلی گراف کے ساتھ ہم ایک ایڈنگ ایڈ کرتے ہیں اور ہمارا آنسر اس میں کمپلیٹ ہوتا ہے اگر آپ کو کئی کنفیجن ہے آپ اسے اچھے سے انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے تو آپ ضرور پوچھئے گا آپ کو اس کے بارے میں غیر کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اسے اچھے سے نوٹ کرنا ہے آپ کے لوگ کی ہیڈنگ اسے کمپلیٹ کرنا ہے اور آپ کا یہ ٹوپک خواتین کے ساتھ اس نے سلوک یہ کمپلیٹ ہو گیا آپ نے اسے یاد کرنا ہے آپ نے اسے اپنے دوستوں فرینڈ کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے اور اپنے سے پیپر کے پوائنٹ روگیو سے اچھی طرح لرن کرنا ہے ٹھیک ہے بیٹا اوکے اللہ حافظ موسیقی